بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سجاد کی جو ہے وہ دکھنی برسی منائی جاری ہے ان کے میں گھر موجود ہو ایک میرے دائیں طرف جو ہیں ان کی والدہ و میرے بائیں طرف ان کی خالہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے وہ واہد ان کا بیٹا تھا اور ان کے بہت سارے خواب بھی تھے کہ اس کو اس کی شادی بھی کی جائے مگر اس جوان کی جوان مردی کو ان کلام پیش کرتے ہیں کہ جس نے بہادی سے سوات میں لڑتے ہوئے جامع شہادت نوچ کیا اور اپنے صرف گھر والوں کا نہیں اپنی والدہ کا نہیں اپنے اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا کہتی ہیں اپنے بیٹے کی شادت پر اور ان کے بھی کیا خواب تھے اور اس بیٹے کے کیا جذبات ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے کہ آپ کی بیٹے کے کیا خواب تھے اور آپ کی بھی خواب ہوں گے جو آج وہ اللہ کے گھر ہے اور آپ کیا کہیں گے کہیں گے حساب کے طور پر آرکھ رہا کہ امی ابو میں اپنے آج جی عمرت رہے ہیں بس جللی جنڈلی بچ رہا دیا ہمیں آپ شہید ہو گیا اللہ کو پیارا ہو گیا اچھا آپ ماش علیہ شہید کی والدہ ہیں اور آپ کو عیسیٰ فقط سے بلان جائے ایسی کوئی بات جیسا ہے کہ ان کو کھانے میں کوئی چیز بتان گیا وہ جسی سے واپس 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 ہوا وہ کوئی فرمیش کرتے ہو سکتی فرمیش کرتے ہو سکتی بس آیا سکون چھتی کٹی جیڑا اپنا نصیب ہویا سادا کیسا چاور پکائے گوش پکائے جیڑی چیز پکائی چاندہ ٹائم ہویا تھےڑا لگا گیا جبکہ تھےڑ گئے شامی وقت آیا سکون کیسا اپنے امی ابو خبہ کے جللہ باتا کیسے ہیں اور بڑی فائشی ہے یہی نہ میں بیٹی جی بس میں شہید ہو گیا بس وہ شہید عرض با اللہ جلمن اللہ فاندرس کا شہید ہو گیا ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں ایسی شرارت جو آپ کو بھی تک ان کی یاد ہو کہ ماں کو سختار تو بچے بہت زیادہ شہید ہو گیا میرے ذنب کوئی گاں لے دی رہی ہی کوئی نہیں بس اس کی یادہ اس کی بھی جنٹے ہوتے ہی اگر میں دلے دماغ بیچے ہیں ماشاءاللہ چکوال جو ہے وہ شہیدوں غازیوں بھی سکتے ہیں آپ جاتے اور بھی والدین انہیں ایسے بیٹے جنن دی اور اس پاک درسی کے لیے شہید کیا آپ ان والدین کو کیا پیغام دیں گے کیا پیغام دیں گے اللہ کی پیغام دیں گے جی بالکل ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی والدہ کی بات سنیں ان کے بھی جذبات بہت انچی ہیں ان کو بھی اپنے فخر ہے کہ ان کے بیٹے نے اس ملک کی خاصے جو ہے وہ جامع شادت نوش کی اب میں ان کی خالہ سے بات کروں گا کہ ان کو اپنے بھانجے کی شادت پر کتنا فخر ہے اور ان کے بھی کیا کوئی خواب تھا اور یہ کیا چاہتی تھی کہ ان کے کیا جوج بھانجا تھا وہ کیا بنے اور کیا بننا چاہتے تھے وہ میرے بھانجا شوٹا بچارہ پہلا تو لیمڈی سے افراد بکلی تھی وقت میں بڑا پیار تھی شونک نالو سان بڑا کی تھی اس کی امی گھٹ اس کی کیسی تھی میں سجاد نال زیادہ کی تھی میں بڑا شونک تھی پیار نال پالیا دس جماعت پڑھایاں پھر اس تھی شونک کیا بھی میں خالاں فوج وچ ہو ساں میں ابو بیمار ہو گئے انڈائی تین سال انچار پائی تھی رہنو میں آخ وی اکی تھی میں سجادہ جڑانا فوج وچ کر آ دیتا اس وقت تو پانچ سال دے اندر اندر بہترین جڑانا اس بارہ کلاس ہم بھی دو کلاس میں وہ تھی بھائیں کہ تھی ہاں تو نائک بنیا اللہ اس نائک بنیا ماشاءاللہ بڑی شونک نال بڑے زور و شور نال اس جڑانا پہلا رنگ روپی کی تھی اس نو مینے گل گئے تو پھر بات تو اسو بڑے جڑانا بڑے اچھے کام کی تھی فوج میں جو سوات بچ گیا سوات مڑک آتاکنا خالان جی اس سے بہت سخت جنگ لگی دیتا ساکھ اسی بالکل ہونا جاندے اسا کہ خالان جی قدید ہوئی پنجریت بھی ہوئی نا موتوں سے بھی آ گئی نا بالکل ہی تو اسی معامل نہ نہ کرے سو میں بیس ہم اللہ اساں جنوت نصیب کرے لگا جا ساڑھیاں دلے دیا گلنیا با اسی بالکل نہ وجہ دینے اسی ساں فوج چھرا دینے ساڑھا بیٹا بھی نہ شہید ہوگا یہ ساکھا خالان جی گل گلہ تے میں شہید داروتبہ قدیمہ نے نصیب اچھی یہ تھی میں شادہ درستبہ جڑانا اللہ ماں گئے تو میں ہی پیس ہوں ساڑھ کو زوری نہ لگا جا جا وہنکی چال یا دنہ وہنکی تجھڑا شہید ہو گیا میں نے نمبر تھی فون آیا بھئی اسی طرح محمد سجاد جڑانا شہید ہو گیا میں سبوں گلایا بھئی ضمفکاریا گل ہو گئی اپنے والدہ سے پہنے جی سجاد سے ہی جی بلکل نہ دیں جاتا کہ آپ نے ان کی والدہ اور ان کی خالہ کی کوئی صغورت سنی ان کا یہی کہنے کہ ہمارے جس طرح سے بلند ہو گیا ہے جوان کا شہو بھی تھا نہ کہ شہو کو اس نے اپنے کو پورا کیا اور اب جو ہے جامع شہادت نوش کر کے اس ملک کا بھی نام روشن کیا اور اپنے والدین کا بھی نام روشن کیا اسی کے ساتھ ہی اپنے مرزان علاج ساکب کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد